فرنٹس آپ کو تو کلپنا چاولا کے بارے میں پتہ ہی ہوں گا جو کہ بھارت کی پہلی میلہ تھی جو سپیس میں گئی تھی اور وہ اپنے پورے جیون کال میں دو بار انترکش یادرہ کر شکے تھے انترکش میں کلپنا چاولا نے 31 دن 14 گھنٹے اور 54 منٹ کا سمیہ بیتایا تھا لیکن سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ فروری 2003 کو انترکش وقتی کے دوران ان کے ساتھ سپیس شٹل میں درگھٹنا ہو گیا اور اس درگھٹنا میں کلپنا چاولا کی دردنا موت ہو گئی لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ناسا جیسے ٹاپ پیس اجنسی کے ساتھ ایسے درگھٹنا کیسے ہو سکتی ہے ایسے میں یہ گھٹنا کافی سوال کھڑی کرتے ہیں تو فرنٹس کلپنا چاولا کی موت کوئی درگھٹنا تھی یا سوچی سمجھی ساجیس یا اس کے پیچھے کوئی اور رہے سے چھپا تھا ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو بس لاش تک ویڈیو کو دیکھنا آپ اور انفرمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چاہاں سبسکرائب کو لیجئے گا جلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کلپنا چاولا کے موت کے پیچھے چپے اصلی وجہ کو بتانے والے ہوں فرنٹس کلپنا چاولا کا جنر 17 مارچ 1962 کو ہریانہ کے ایک چھوٹے سے شہر کرنال میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام بنارسی لال چاولا تھا اور ماتا کا نام سنجوتی چاولا تھا کلپنا اپنے بھائی بہن میں سب سے چھوٹی تھی اور ان کی شروعاتی پڑھائی لکھائی ٹیگو اور بالنے کیتن میں ہوئے تھے انہیں بچپل سے ہی کوپی پر ایروپلین کی ڈروائنگ بنانا اور رات کو ساروں کو دیکھنا بہت ہی پسند تھا انہوں نے پنجاب سے انجینئرنگ پالج میں ایرونارٹکل انجینئرنگ میں پیچنل کے ڈگری حاصل کی اور 1979 میں وہ یو ایس ٹیلی گئے یو ایس میں یونیورسٹی آف ٹیکسس ایلنگٹن سے کلپنا نے 1984 میں ایروپلین اینجینئرنگ میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی اور 1988 میں یونیورسٹی آف کوئرانڈو ایروپلین اینجینئرنگ میں پی ایڈڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی 1988 سے کلپنا چاولا نے ناسا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد ایپریل 1991 میں کلپنا کو امریکہ کی ناگرکتہ بھی پرابت ہو گئی تھے اس کے بعد کلپنا کا اگلا قدم تھا ناسا ایروناٹس پروپس کے لیے اپلائی کرنا اور فرنٹ مارچ 1995 میں کلپنا نے ایروناٹس پروپس کو جوائن کر لیا ناسا نے 1996 میں کلپنا کو سپیس میں بھیجنے کے لیے سلیکٹ کیا جس کے بعد دو مائی 1997 کو چھے ایسٹرونالٹ تو انترکش میں جانے کے لیے روانہ ہوئے اور اس گروپ میں کلپنا چاولا بھی شامل تھے اور یہ کلپنا کا پہلا سپیس مشن تھا یہ اڑان دو مائی 1997 کو سپیس شٹل کولمبیا سے بھرے گئے تھے اپنے پہلے مشن کے دوران کلپنا 15 دن 12 گھنٹے تک سپیس میں رہے تھے اس مشن میں کلپنا چاولا مشن سپیس لیشٹ اور پرائیمری روبوٹک آپریٹر کے روپ میں سامن ہوئے تھے اس سپیس مشن پر کلپنا چاولا کا کام دے کر انہیں دوسرے سپیس مشن پر بھیجنے کا پلان کیا گیا اس مشن کی لانچنگ ڈیٹ 11 جنوری 2001 تائے کی گئے لیکن سپیس شٹل کے انجن فلو لائنرز میں ٹریک آنے کی وجہ سے اور دوسرے بھی کئی طرح کے ٹیکنیکل پرابلم آنے کی وجہ سے یہ مشن ایک دو بار نہیں بلکہ پورے 18 بار ڈیلی ہوا فائنلی 16 جنوری 2003 کو سپیس شٹل کولمبیا نے کلپنا چاولا اور 6 دوسرے کرو میمبرز کے ساتھ اڑان بھرے تھے 16 دنوں تک سپیس میں رہنے کے بعد جب کلپنا پرطوی پر لوٹ رہی تھی تب ان کے شٹل نے جیسے یہ پرطوی کے بائیو مندل میں پرویش کیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا گولہ بن گیا اور سپیس شٹل اور اس میں سواج ساتو یادریوں کے افسس ٹیکسس میں گرنے لگے اس حادثے میں کلپنا چاولا کے ساتھ ان کے شیئے کرو میمبرز کی دگناف موت ہو گئی سب کو لگا کہ سچ میں یہ واقعی ایک حادثہ تھا جس کے وجہ سے کلپنا اور ان کے شیئے کرو میمبرز کی موت ہو گئی لیکن اصل میں 16 جنوری 2003 کو کچھ ایسا ہوا تھا جو کلپنا چاولا کی موت کا ذمہ دار تھا دراصل فرنٹ اس مشن کو لانچ کرنے سے پہلے شٹل میں 2001 سے لے کر 2003 تک کافی سارے ٹیکنیکل پرابلمز آئے تھے اور اس سے بات ہے کہ یہ مشن اس وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آئے جا رہی تھی صرف بھی ناسا نے ان ٹیکنیکل پرابلم کو ٹھیک کر کے 16 جنوری 2003 کو اسے اسپیس میں روانہ کر دیا اسپیس سٹل کولمبیا نے اپنی پہلے اڑان 12 اپریل 1981 کو بھری تھی تب سے لے کر 16 جنوری 2003 کے پہلے تک یہ فل 27 اڑان بھر چکا تھا اور اپنے پورے لائس میں یہ شٹل 340 دن 17 گھنٹے 22 سکنڈ کا سمیہ سپیس میں بھتایا اور شاید یہی کارن رہا ہوگا کہ اتنے لمبے سمیہ تک استعمال میں آنے کے بعد اس میں لگتار ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی تھی لیکن ناسا نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور اس اسپیس شٹل کو اس کے 28 اڑان کے لیے لانچ کر دیا اس حادثے کا دوسرا ریجن اسپیس شٹل کولمبیا کا تھرمل پاور سسٹم تھا اسپیس شٹل کولمبیا کو جب لانچ کیا گیا تو اس وقت اس کے ساتھ دو بوسٹ روفٹس اور ایک اسٹرنل فیول ٹینک کو کنیکٹ کیا گیا تھا شٹل کے اس فیول ٹینک کو thermal insulin form سے پوری طرح سے کور کیا گیا تھا کیونکہ اس فیول ٹینک میں فیول liquid hydrogen اور liquid oxygen کے روپ میں رکھا جاتا ہے جو کی بہت کم temperature پر liquid form میں رہ سکتا ہے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ فیول ٹینک کے اندر ہی heat transfer کو بروکا جا سکے اور اسی وجہ سے پوری ٹینک کو thermal insulin form سے کور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فیش شٹل پر بھی thermal protection کا استعمال کیا جاتا ہے شٹل کا thermal protection system یا TPS وہ barrier ہے جو اسپیش شٹل کے orbital کو پرچھے کے ایٹموسفیر میں ری انٹر کرتے سمیں 1650 دگری سینٹیگریز کا اپمان تک heat سے اسپیش شٹل کو بچاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ thermal protection system اسپیش شٹل کو انترکس میں heat اور fold دونوں سے بچاتا ہے TPS پورے orbiter کے ستح کو cover کرتا ہے شٹل کے ہر ایک پارٹ کو پریتھوی کے باتاورن میں ری انٹر کرتے سمیں الگ الگ heat کی ماترہ سہنی پڑتی ہے اور heat کی اسی ماترہ کے آدھار پر شٹل کا thermal protection system تیار کیا جاتا ہے اسپیش شٹل کے TPS میں ساتھ کرکے material کو یوز کرتے ہیں جو الگ الگ ماترہ میں temperature سہن کر سکتے ہیں ان ساتھ material میں سب سے اہم carbon panel ہوتا ہے ان میں ایک سب سے امپورٹنٹ material HRF یا high temperature reusable surface insulin tiles ہوتے ہیں یہ tiles اسپیش شٹل کو 1260 degree centigrade تاپمان heat سے بچا سکتے ہیں ان tiles کا استعمال landing gear dose external tank umbilical connection dose پر کیا جاتا ہے ان tiles کی موٹائی بھی شٹل کے پرتیک پارٹ کے ایک ایک وارڈنگ اور وہاں پر پہنچنے والے heat کے پارٹنگ سیڈ کی جاتی ہے اس طرح پانچ ان material کو بھی یوز کرتے ہیں space shuttle پوری طرح سے thermal protection سے cover کیا جاتا ہے اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ shuttle کے اپر پارٹ پر سفید ٹائل لگائی جاتی ہے جو shuttle کو ری انڈل کرتے سمیں 1200 سے 1300 degree کی heat سے بچاتی ہے اور space shuttle کے lower part میں dark ٹائل لگائی جاتی ہے جو اسے 22 سے 2500 degree centigrade heat سے بچاتی ہے 16 janvary 2003 کو Florida کے Kennedy Space Central سے Space shuttle Columbia کو launch کیا گیا launching 81 ساتھ سیکنڈ کے بعد ایک suitcase کے insulin form کا ایک ٹکڑا شٹرٹن کے left wing سے ٹکرایا تو اس نے وہاں 6 سے 10 inch diameter hole جتنی لگی thermal protection ٹائل کو اکھاڑ دیا ساتھ ہی اس نے left wing کے RCC panel کو بڑے level پر نقصان پہنچ آیا اس ٹکر کی وجھے سے space hotel کولمبیا کے left wing پر 6 سے 10 inch diameter والے thermal protection پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا ناسا کو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ space hotel کے ساتھ درگھٹ نہ ہو چکی ہے لیکن ناسا کے space mission ٹیم نے 7 crew member کو اس بات کی بھنک کلپنا چاولہ اور باقی کے crew member لگ 16 دن space میں رہے اس دوران وہ پل پل کی جانکاری ناسا کو بھیجتے رہے لیکن ناسا نے ان کو یہ کبھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کے space shuttle کے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے ان سب کے پیچھے ایک تر کیا بھی دیا جاتا ہے کہ ان سلن پوم کا ایک ٹکڑا shuttle سے ٹکر آیا تو ناسا کے مشن ٹیم کے انجینئر کو یہ لگا کہ یا نارمل ٹکر ہوگی جس کا space shuttle پر کوئی زیادہ effect نہیں پڑے گا اور وہ سرکش 3 enter کر لیں گے ایک فروری 2003 کو خلقنا چاولہ اور ان کے پورے ٹیم واپسی کے لیے روانہ ہوئے انہیں فلوریڈا کے کینیڈی space center پر امریکی سمیہ کے انسار 9 بج 16 منٹ پر لینڈ کرنا تھا صبح 8 بج کنٹرول روم کو دی آربٹ کے لیے مسج بھیجا گیا 8 بج کر 10 منٹ پر crew member کو مسج بھیجا گیا کہ سب کچھ نارمل ہے اور وہ ری انٹر کر سکتے ہیں صبح آٹھ بج چالک دل نے بھی آربٹ 1 کے لیے space shuttle kolombia کے 2 orbit main ever system کو چالو کیا اور اس وقت space shuttle کی 17 500 مل پرتی گھنٹا یا 7 km پرتی سیکن تھی space shuttle کرتے ہیں اس کے speed تھوڑی سلو بھی ہو گئی تھی یہ پرتی کے atmosphere میں entry کر گیا تھا صبح 8 بج کے 44 minute پر space shuttle kolombia پرتی سے 120 km اوپر تھا اور بالکل صحیح حالت میں تھا اس سمیں تاپان گھرسن کے کارن اس کا temperature 1317 degree centigrade تب پہنچ گیا تھا اگلے ہی کچھ منٹو میں temperature sensor نے کام کر نا بند کر دیا تھا اور space shuttle میں آگ لگ گئی اس جلدی ہوا کہ انہیں time ہی نہیں ملا کہ وہ space suit کے helmet کو بند کر سکے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا information پسند آئی ہوگی تو اگر information آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایسا information ویڈیو اس چینل پہ آپ کو ہم سمجھ لیں گے تو میں ملوں گے آپ لوگوں سے next ایسے ہی کسی information ویڈیو کے ساتھ till them take care bye bye